وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ وَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اس کے بعد میں دوسری تنبیہ جو اہم تنبیہ ہے کتاب التوحید کے شبہات اور اعتراضات سے متعلق اس کا میں ذکر کرنے جاؤ دیکھیں کتاب التوحید جس کتاب کو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے تعلیف فرمائی اس کتاب کتاب التوحید کو لے کر بہت سارے لوگ اپنے ذہن و دماغ میں شبہات پال لیتے ہیں اور لوگوں کو اس کتاب سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کتاب کے حوانے سے بیجا قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں بیجا قسم کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ذکر کروں کہ وہ کون سے فرقے یا کون سے لوگ ہیں جو کتاب التوحید کے سلسلے میں مختلف انداز سے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی شخص کتاب التوحید سے متعلق کسی بھی قسم کا اعتراض پیش کرتا ہے شبہات پیش کرتا ہے یا پھر لوگوں کو کتاب التوحید سے متنفر کرتا ہے لوگوں کو کتاب التوحید پڑھنے سے روکتا ہے ایسا آدمی یا ایسے لوگ دو قسم کے ہو سکتے ہیں پہلے قسم کے وہ لوگ جو حقیقت میں توحید کے دشمن ہیں توحید سے دشمنی کرنے والے اہل توحید سے دشمنی کرنے والے اللہ رب العالمین کی توحید سے نفرت کرنے والے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں اور غلط قسم کی کتاب پراب دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصر یہ ہے کہ اگر لوگ کتاب التوحید کو پڑھیں گے وہ حقیقی معنوں میں توحید سے جڑ جائیں گے وہ اللہ سے جڑ جائیں گے اور شرک اور مظاہر شرک سے وہ بچ جائیں گے یہ ان کو خدشہ ہے اور اسی باب سے روکنے کے لیے وہ کتاب التوحید کو پڑھنے سے روکتے ہیں تاکہ لوگ حقیقت میں توحید سے متنفر ہو جائیں اور وہ توحید سے دور ہو جائیں اللہ کے حق سے دور ہو جائیں یہ مقصد ہے ان لوگوں کا کیونکہ توحید کے دشمن ہوتے ہیں ہمیشہ سے انہوں نے توحید سے روکنے کی کوشش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی توحید اور شرک کی تو کتاب التوحید سے روکنے والے پہلے قسم کے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں توحید کی دشمنی ہو اہل توحید سے دشمنی ہو ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ محمد نبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں توحید کے موضوع کو بنیاد بنایا توحید علوہیت کے موضوع کو بنیاد بنایا جو موضوع انبیاء کا موضوع تھا جو ٹاپک انبیاء کا ٹاپک تھا جو ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اختیار دیا اسی ٹاپک کے مطابق اسی منحج کے مطابق نبی نے دعوت دی صحابہ اکرام کا یہ موضوع تھا تابعین کا یہ موضوع تھا تابعین کا یہ موضوع تھا اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید کا یہ موضوع ہے یہ موضوع موالف رحمہ اللہ نے اختیار کیا اگر کوئی شخص محمد نبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے روکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو حقیقت میں وہ قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے صحابہ اکرام کے منحج پر انگلیاں اٹھا رہا ہے یہ بات لازماتی ہے اس سے اور دوسرے قسم کے لوگ جو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ دوسرے قسم کے لوگ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انپڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو توحید کا پتا نہیں ہوتا جن لوگوں کو اللہ کے حقوق کا پتا نہیں ہوتا جن لوگوں کے دلوں میں توحید کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ایسے جاہل قسم کے لوگ محمد بن عبدالوحاو رحمہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکتے ہیں ان کو بتا نہیں ہوتا کہ سچ کیا غلط ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر کچھ علماء ایسو علماء ایسو کتاب التوحید کو پڑھنے سے روک رہے ہیں ان کی باتوں میں آتے ہیں ان کے جھانسے میں آتے ہیں ان کی اندھی تقلیق کرتے ہوئے وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتاب التوحید نہ پڑھو کتاب التوحید سے جو ہے کتاب التوحید کا مطالعہ جہالت میں جاہل قسم کے لوگوں تو ایسے جاہل قسم کے لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھائیں ان کو ہم بتائیں ان کو اور دونوں قسم کے جو لوگ ہیں چاہے توحید کے دشمن ہوں یا توحید سے ناغاشنا اور جاہل قسم کے لوگوں دونوں لوگوں سے ہماری درخواست ہے ہماری دعوت ہے کہ آپ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کو ایک مرتبہ اٹھا کر پڑھیں لیکن انصاف کے ساتھ پڑھیں اپنے ذہن کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو کر آزاد ہو کر بلکل آپ کتاب التوحید کا مطالعہ ایک مرتبہ کر لیں سمجھ کے اللہ کی قسم کھا کر میں کہوں گا کہ ایسا پڑھنے والا کتاب التوحید کو وہ توحید پرست بن جائے گا ہر قسم کے شرق سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں مسئلہ کیا ہے کہ کتاب التوحید کے قریب آنے جو ہے نہیں دیا جاتا لوگوں کو قریب آنے سے روکا جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو جو توحید کے دشمن ہیں پتہ ہے کہ لوگ اگر کتاب التوحید کو اٹھا لیں گے تو پھر حقیق ایمانوں میں ان کے پاس توحید آئے گی اور جو معاشرے کے اندر لوگ جس کو توحید کا نام دے رہے ہیں جو شرق ہے اس شرق سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے تفصیل کا موقع نہیں ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی تھے ان کے بعد کے زمانے میں بھی ہیں اور آج بھی ہیں لیکن میں بڑی آجزانہ ترخواست کرتا ہوں اس قسم کے لوگوں سے آپ کتاب التوحید کو اٹھا کر پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب میں ہے کیا اس کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نبی نے نہیں فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ وہ کتاب خالص کتاب اللہ سنتِ رسول کے مطابق لکھی گئی کتاب آپ پڑھیں ہماری دعویٰ تو ہماری ترخواست اور دوسری تنبی بلکہ ہاں اس کتاب التوحید سے مطالق دوسری تنبیہ جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کتاب التوحید کو جن لوگوں نے پڑھا یا جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے لوگ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کتاب التوحید کی سلسلیں اعتراضات اٹھاتے ہیں شبہات اٹھاتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کتاب التوحید سے مطالق یہ الزام لگاتے ہیں یہ جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ کتاب التوحید اس کتاب میں محمد بن عبدالوحاو رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے مسلمانوں کو کافر قرار دیا مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا یہ سب سے پہلا شبہ ہے جو سب سے خطرناک شبہ ہے جو کچھ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ کتاب التوحید مسلمانوں کو کافر قرار دینے کی دعوت دیتی ہے مسلمانوں کی تکفیر کی طرف بلاتی ہے ان کی دلیل کیا ہے دلیل نہیں بلکہ شبہ ہے شبہ یہ ذکر کرتے ہیں دیکھو محمد عبدالوحاو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ایسا کرنے والا مشرق ہو جائے گا ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا ایسا کہا ہے نا شیخ نے ایسی دلیلیں ذکر فرمائی ہیں اور فیہی مسائل میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہیں کہیں ایسا کرنے والا کافر ہے ایسا کرنے والا مشرق تو لہذا محمد بن عبدالوحاو رحمہ اللہ اس کتاب میں مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں مسلمانوں کو مشرق قرار دیتے ہیں یہ شبہ ہے انہوں اس کے دو جوابات پہلا جواب یہ ہے یاد رکھئے کہ اگر کسی کام کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلا کام کے کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے فلا کام کرنے کی وجہ سے مشرق ہو جاتا ہے اس بات سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ فی نفسی ہی بیعینی ہی ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے اس سے یہ بات لازم نہیں آتا محمد عبدالوحاو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کہا کہ یہ کام کفر کا ہے یہ کام شرق کا ہے وہ فیل کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات کہی ہے وصف کی بنیاد پر کہی ہے محلق محمد عبدالوحاو رحمہ اللہ کا اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ خاص طور سے فلا مسلمان کافر ہو جائے گا فلا مسلمان کافر ہو جائے گا بلکہ محمد بن عبدالوحاو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تکفیر مطلق کا ذکر کیا ہے تکفیر معین کا ذکر نہیں کیا ہے تکفیر مطلق تکفیر معین کیا ہے یہ میں نے کہا محمد بن عبدالوحاو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تکفیر مطلق کا ذکر فرمایا تکفیر معین کا ذکر نہیں کیا ہے تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کی بنیاد پر کسی وست کی بنیاد پر جو کام اور وست شرک کے درجے کا ہو کفر کے درجے کا ہو اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ قرآن مجید کا منحج ہے لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تکفیر معین ذکر نہیں کیا پوری کتاب میں آپ دکھاؤ مؤلف رحمہ اللہ نے کسی کا خاص نام لے کر کہا ہے کہ وہ کافر ہے کسی کا خاص نام لے کر کہا ہے کہ وہ مشرک ہے پوری کتاب میں آپ دکھاؤ ایک کلمہ دکھاؤ جس کلمہ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبد الرحمن کافر ہے عبداللہ کافر ہے عبد الرزاق کافر ہے نام لے کر انہوں نے کافر کہا ہے کسی کو نہیں کہا ہے یہ تکفیر معین ہے نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ تکفیر معین ہے اس کا ذکر نہیں کیا مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تکفیر مطلق کا ذکر فرمایا کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ کام کفر کے درجے کا ہے یہ کام شرک کے درجے کا ہے تاکہ لوگ ان تمام کفریہ اور شرک کی آمان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں دوسرے قسم کے لوگ کتاب التوحید کے سلسلے میں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو کتاب التوحید کو پڑھتے ہیں اچھی نیت سے ہی پڑھتے ہیں اچھی ارادے سے ہی پڑھتے ہیں کہ ان کو توحید حاصل ہو جائے شرک سے ان کی حفاظت ہو جائے اس ارادے سے پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کتاب التوحید کو سمجھنے میں غلطی کر لیتے ہیں کیسے غلطی کرتے ہیں کتاب التوحید کو سمجھنے میں محمد عبدالوحاب رحمتہ نے جہاں کہا دیکھو ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے ایسا کرنے والا مشرق ہوتا ہے تو اس عبارتوں سے ان باتوں سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہر کسی کا نام لے کر کافر قرار دے سکتے ہیں ہم نے کسی کو سامنے کسی کو سامنے جو ہے کوئی شرکی عمل کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا تو دوسرے قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اب اس آدمی کو ہم کافر قرار دے سکتے ہیں اس کا خون ہم حلال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافر ہے تو محمد عبدالوحاب رحمتہ کی اس عبارتوں کو لے کر تکفیر مطلق کو لے کر کچھ نوجوار یا کچھ قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں تکفیر معین فٹ کر دیتے ہیں تکفیر مطلق والے حکم کو لے کر تکفیر معین کرنے لگتے ہیں ارے فلا آدمی کافر ہو گیا فلا آدمی کافر ہو گیا اب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اس کو غزل نہیں دیا جائے گا اس کی شادی ٹوڑ گئی میراث میں حصہ نہیں ملے گا اس کا قدل جائز ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ جو صحیح دیت سے پڑھنے جاتے ہیں لیکن محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی تکفیر مطلق کو لے کر تکفیر معین کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ سراسر گمراہی سراسر گمراہی ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں میں نے ذکر کیا کہ اس کتاب میں تکفیر مطلق کا ذکر کیا ہے تکفیر معین کا وصف کی بنیاد پر فیل کی بنیاد پر جو کفر اور شرک کا درجہ کا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے حکم ذکر کیا ہے نام لے کر انہوں نے تکفیر نہیں کی کہ بلا آدمی کافر ہے بلا آدمی کافر اس کی دعوت بھی نہیں دی لوگا فلا آدمی کا نام لے کر کافر قرار دو فلا آدمی کا نام لے کر کافر قرار دو اس کا خون حدال سمتے ایسی کوئی بات اس میں ذکر نہیں کی لیکن دوسرے قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں محمد عبدالعہم رحمہ اللہ کی کچھ عبارتوں کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں دوسری بات جو کہنا ہے مجھے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کتاب التوحی خود سے نہ پڑے بلکہ کسی کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے منحج کی روشنی میں نشر و اشاد کرنے والے علماء حق کے سامنے اس کتاب کو پڑھیں ان کی ذریعے اس کتاب کو پڑھیں یہی صحیح طریقہ ہے تب چل کر آپ کو صحیح معنوں میں اس کتاب کی فہم صحیح معنوں میں آپ کو آئے گی اور ہر قسم کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں میں غلط فہمیوں سے لوگ دور رہ سکتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے جہاں تکفیرِ مطلق کا ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں تکفیرِ معین کر کے لوگوں کا قتل کرتے ہیں لوگوں کا قتل کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں خاص کر کے کچھ نوجوان ہیں جو کتاب التوحید کو پڑھتے ہیں اس میں جو بتایا گیا کہ یہ کام تفریہ ہے یہ کام شرکیہ ہے اس کی غلط غلط تفسير کرتے ہوئے اس کو غلط سمجھ کر کیا کرتے ہیں صحیح معنی میں نہ سمجھ کر لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں صرف تکفیری نہیں کرتے نام لے کر کافر قرار دیتے پھر اس کو قتل کرتے ہیں باپ ganze قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حدود کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر کتاب التوحید کی بدنا نہیں ہوتی تو کچھ قسم کے نوجوان جو حماس ہوتا ہے ان کے پاس جوش اور جذبہ ہوتا ہے یہ بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تکفیر معین کر کے ایک مسلمان کی خون کو حلال سمجھ کر قتل کر دے غلط بات درست نہیں ہے کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں محمد الہا رحمہ اللہ ان تمام کاموں سے بری ہیں اس کتاب یہ کتاب بری ہیں ان تمام چیزوں سے اور ایسا کرنے والے حقیقت میں غلط کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے حقیقت میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص کفر کے درجے تک پہنچنی جاتا ہے اس کے اپنے زوابط ہیں اپنے اسے اصول ہیں اپنے اس کے رولز ہیں اس کی بنیاد پر ہر کوئی آدمی نہیں ہر کوئی آدمی کسی آدمی کو کافر قرار نہیں دے سکتا اس کے اصول اور زوابط ہیں اس کے شرائط ہیں اس کے موانے ہیں اس کے بعد سارے کے سارے شرائط اس کے اندر پائے جائے موانے ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ہر کوئی انسان کسی آدمی تنفیر نہیں کر سکتا وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی سپیداری ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں تو ایک آدمی ایک عام سا آدمی اس کتاب کو غلط سمجھ کر جو ہے ایک کسی خواہ شخص کو کافر کہنے لگے اس کا خون حلال سمجھنے لگ جائے بلکہ جو ہے قتل کرنے لگ جائے کتنی بری باپ ہے شریعت کی سری بخالفت ہے اور اگر کوئی اس کا قتل کا مستحق بھی ہے تو حد نافذ کرنے والا ہر شخص نہیں ہوتا شریعت کی نظر میں حد نافذ کرنے کے لئے وقت کا بادشاہ ہونا ضروری ہوتا ہے وقت کا حاکم ہونا ضروری ہوتا ہے اسلامی حکومت میں یا اس کا جو نائب ہوتا ہے اس کی وہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں مہترم حضرات میں یہ اس لئے بات کر رہا ہوں آج ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے غیر مسلمانوں کے اندر محمد بن عبدالوہاب رحمہ حضر کی شخصیت کو دگار کر پیش کیا گیا اور صوفی قسم کے لوگ توحید کی دشمنی کرنے والے لوگ ایسے بہت سارے گمراہ فرقے آپ کو ملیں گے جن فرقوں نے حقیقت میں اس کتاب سے متنفر کرنے کی کوشش کی اور غلط شبیح بنا کر اس کتاب کو معاشرے کے اندر پیش کیا اور شیخ کی شخصیت کو بھی غلط انداز سے پیش کیا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب غلطیاں ہیں غلط وہمیاں ہیں حقیقت میں لوگ توحید کے دشمن ہیں لوگوں کو توحید سے روکنا چاہتے ہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ الدعوة نور واضح تجدو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جمیعا لا يذنى عبر الازمان الدعوة نور واضح تجدو ظلمات الحیران ننهج خیر الناس جمیعا لا يذنى عبر الازمان